اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس بلور کا اور میچر ہے اس میں کاموٹیٹر کے کوئن ٹوٹ کے نکل گئے ہیں اور کوئل کے کنیکشن بے کے جگہوں سے ٹوٹے ہوئے تو یہاں پہ بھی یہ کنیکشن کوئل کا ٹوٹا ہوئے ہیں اور یہ میں ملٹی میٹر سے چک کر کے کہا تو آپ کو تو یہاں پہ انڈیکیشن نہیں چل رہا تو یہاں سے یہ پوائنٹ ٹوٹ کے نکل گئے تو یہاں سے اسے بھی کوئل کوٹا ہوئے تو یہ کوئل کے کنیکشن کوٹا ہوئے یہاں پہ جہاں سے کوئل ٹھوٹا ہوا تو یہاں پہ میں نے ٹاکہ لگا دیا کاؤیا سے اور یہاں پہ میں نے ٹاکے لگا دیا کاؤیا سے تو کوئل کا کنیکشن بیل کی ٹیو گئے ہیں تو یہ بلکل اوکی ہو گیا ہے سیریز کنیکشن اب یہ جو دو پویٹ ہے یہ میں نے اس میں لگانے ہے کاموٹیٹر میں تو یہ میں نے لگا دیا ہے اور ان کی جو ہے سطح کو میں ہموار کروں تو یہ کاموٹیٹر میں لکل ٹھیک ہو گیا ہے تو بھئی اس بلور کو میں دوبارہ خود کھول رہا ہوں کہ جب کسٹمر کو میں نے ارمیچے دیا ہے اس نے جا کے بلور میں سٹ کیا ہے تو اس نے چلا کے دیکھا ہے تو اس نے بتایا کہ کاموٹیٹر پر کاموٹیٹر پر اوور سپارکنگ ہو رہا ہے تو میں اس کو کھول کے دیکھ رہا ہوں کہ اوور سپارکنگ کی کیا وجہ ہے اس نے مجھے بتایا ہے کہ جب اس کے پوائنٹ کاموٹیٹر سے نکل گئے تھے تو اس کو میں چلاتا رہتا تھا چونکہ جب پوائنٹ نکلے تھے اس کے تو کوائل کے کنیکشن بھی ٹوٹ جکے تھے تقریباً آدھا حصہ اس کا خراب ہو گیا تھا اور آدھے حصہ کا کنیکشن ٹھیک تھا تو جب یہ چلاتا تھا تو صرف وہ آدھا ہی صحیح کام کرتا تھا اور چلتے چلتے وہ ہیٹ ہو کے اس کی جو کوائل ہے وہ خراب ہو گئی ہے اندر سے اس کے جو کلر ہے وہ کلر اتر کے وہ آپ اس میں ٹاچ ہو گئے ہیں کوائل مجھے تو ملکل یہ ہی لگتا ہے کہ کوائل خرابی کی وجہ سے کاموٹیٹر پر ہائیس پارکنگ ہے پھر بھی مزید میں اس کو کھول کے دیکھ لیتا ہوں کہ کاموٹیٹر میں کوئی کاربن وغیرہ کے ذراتوں نے پڑے ہوئے کھول کے دیکھتے ہیں اس کو مجھے تو تو یہ کاموٹیٹر ہے لیکن دیکھئے تو صاف ہی دے رہے ہیں لیکن اس کی جو جاریے ہیں نا اس میں میں نے الفی ڈال دیا تھا مضبوطی کے لیے کاموٹیٹر کے پوائنٹ میں جو کہا ہے اس میں میں نے الفی اس لیے ڈالی تھی کہ یہ کاموٹیٹر کے پوائنٹ مضبوط ہو جائیں تاکہ دوبارہ سے نکلے نہیں اور یہ آورا سپارکنگ کے مسئلے کے لیے الفی کو میں دوبارہ نکال رہا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں اوور سپارکنگ ہوتا ہے کہ نہیں لیکن اس کا مسئلہ مجھے لگتا نہیں ہے اور جو مسئلہ مجھے مین لگ رہا ہے وہ کوئل کا ہی مسئلہ ہے تو اس کو میں نے صاف کیا ہے تو اب اس کو میں دوبارہ سٹ کر کے چلاؤ گا کہ اس میں آیا اگر وہی مسئلہ ہے تو یہ کوئل کے مسئلہ پھر ہے تو یہ دل کے لئے اوپر پارکنگ ہے تو یہ کوئل کا مسئلہ ہے اور اس میں یہ کاموٹیٹ کرٹر کا مسئلہ ہی لیے ہیں اور یہ کوئل اندر سے جل کے ٹاپیوڑ ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ آنس پارکنگ ہو رہا ہے کاموٹی کرتے ہیں لہن آسکین آپ کو یہ ایزار سیٹوں اس طرح کے مزیر ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سببکرائب کر دیں اور بیل ایکون پر ہمارے چینل کو سببکرائب کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سببکرائب کرتے ہیں